حضرت امام حاکم اور امام طبرانی اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو سپہ سالار کی حیثیت سے اس جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نستور کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ کی سر مبارک سے ٹوپی مبارک نیچے گر گئی سر میں مبارک پر آپ نے سرخ رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے اس کیفیت میں آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اطلوبوہا میری ٹوپی کو تلاش کرو اور صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مبارک ٹوپی نہائیت پرانی ہے اور نستور نے جب یہ دیکھا کہ آپ اس وقت اپنی ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں اس نے موقع پا کر نعوذ باللہ من ذالک آپ کی پشت مبارک پر حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی کو تلاش کیا گیا آپ نے اپنے مبارک امامے کو اپنے سر پر رکھا تو بعد میں پوچھا گیا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اس ٹوپی اور امامے کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا جبکہ اس موقع پر رومنز کے مقابلے میں آپ مسلمانوں کی جنگ کو لیٹ کر رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اعتمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بعد جب اپنے سر مبارک کو منوایا تو وَبْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِ بَشَّعْرِهِ تو لوگ آپ علیہ السلام کے مو مبارک کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے آپ ذرا منظر دیکھیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا تواف کر رہے ہیں کہ کس طرح سے حضور علیہ السلام کے مو مبارک نصیب ہو جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ فَسَبَقْتُهُمْ اِلَا نَاسُیَتِهِ میں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے پیشانی مبارک کے میں نے بالوں کو لے لیا اور پھر جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے ان مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی میں سجا لیا فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَحِيَ مَعِي إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرِ فرمایا کہ میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ مو مبارک میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ان مو مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے جنگوں میں نصرت عطا فرماتا ہے ایک حکمت تو یہ تھی کہ آپ کو جنگ میں نصرت ملتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مو مبارک کے عدب کی وجہ سے کہ اس کا مقام حالت جنگ میں بھی زمین نہیں بلکہ خالد بن ولید کا سر اور ان کا امامہ ہے مو مبارک کے عدب میں آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا